یہ راستہ میرے لیے بہت خاص ہے بچپن سے ہی چلتا رہا ہوں اس راستے پہ پہلے سکول کے لیے پھر کالج پھر کام کے لیے یہ ہے راستہ جو لڈاک کو کشمیر سے جوڑتی ہے لے سے نکلتی ہے پھر کارگل سے ہوتے ہوئے زوجیلا درے کو پار کرتے ہوئے شرینگر پہنچتی ہے اس راستے پہ میں نے بہت سفر کیا ہے زیادہ تر ہندی میں کبھی کبھی انگریزی میں بھی کیونکہ یہ راستہ آئے دن بند ہوتا رہتا ہے جب بھی بھاری برف بھاری ہو تو یہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور پھر چھ مہینے کے لیے تو دسمبر سے مہ تک یہ بند ہی رہتا ہے اور اس کے ساتھ کٹ جاتا ہے لڈاک ساری دنیا سے مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس راستے پہ بن رہا ہے ایک سرنگ زوجیلا ٹنل اور اس کے ساتھ ہی لڈاک جڑ جائے گا دنیا سے زوجیلا درہ دنیا کے سب سے خطرناک دروں میں سے ایک ہے میرے خیال سے بہت جانے لی ہیں اس دررے میں اور اب جب سرنگ بن بھی جائے گا تب بھی اس سرنگ تک پہنچنے کے جو راستے ہیں اسے ساف رکھنے کے لیے کیونکہ برف باری بہت ہوتی ہے ایک دو منزل تک کی اسے ساف رکھنے کے لیے بھی بہت مشینے لگیں گے لوگ لگیں گے اور کھرچہ کروڑوں میں ہوگا سالانہ اور پھر پردوشن کا آلودگی کا کیا کہیں سینکڑوں ٹن کاربن ڈائکسائٹ ہوا میں جائے گی ان مشینوں سے جو اس راستے کو ساف رکھیں گے تو آج میں ایک الگ ہی مشن پہ اس راستے پہ جا رہا ہوں تین سو کلومیٹر کے سفر پر زوجیلا درہ تک وہاں کے ٹنل کو دیکھنے اور پھر یہ دیکھنے کی کیا بینا مشینوں کے ٹنل تک پہنچنے والے ان راستوں کو ساف رکھا جا سکتا ہے آئیے میرے سفر میں آپ بھی جڑیے انگریزی کے نہیں ہندی کے سفر تو ان چٹانوں کو ذرا غور سے دیکھئے گا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ حصہ کیونکہ یہ اگلے آنے والے مہینوں میں نہیں ہونے والا ہے اور یہاں ہونے والا ہے ایک سرنگ اور پھر کچھ سالوں میں اس سرنگ میں سے آپ اپنے آپ کو جاتے ہوئے پائیں گے تو غور سے دیکھئے گا اس حصے کو جو میرے پیچھے ہے تو اب ہم آئے ہیں ایک بہت ہی خاص مقام پہ آپ میں سے جو بھی لوگ لے سے یا کارگل سے اگر سرنگر گئے ہیں تو آپ شاید نہیں بھولیں گے اس مقام کو یہ مقام ہے زوجیلا کے پاس کے بہت ہی قریب مینا مرک جو کی ایک چیک پوائنٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس سے ہم ڈیٹھ کلومیٹر آگے آئے ہیں اور ابھی زوجیلا کا جو زیرو پوائنٹ ہے یا ٹاپ ہے وہ کوئی آٹھ کلومیٹر دور ہے اور ہم ہیں کھڑے اس جگہ پہ جہاں پر زوجیلا ٹنل کا پوروی مکھ ہوگا ایسٹن پورٹل جسے کہتے ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ جو ٹیم یہاں کام کر رہی ہے زوجیلا ٹنل کو بنانے کے لیے ہم ان کے ساتھ ہیں ناغہ راجو جی ہیں جو کی جنرل مینجر آف نیشنل ہائی ویز آف اینڈیا جو کی اس پورے کو دیکھ رہے ہیں جو سرکار کی طرف سے پھر اس ٹنل کا جو کانٹریکٹ ہے کام ہے وہ لیا ہے میگا انجینیرز جسے ہم میگا کمپنی ہے یہ ہیدر آباد سے کمپنی ہے اور آپ سینئر انجینیر ہیں جس رام پرساد رام پرساد تو سارے ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ میں مل رہا ہوں یہاں پر سمجھنے کے لیے کی یہ ٹنل کس طرح سے بنے گا اور کتنے ٹائم میں بنے گا شروع میں آپ ناغراج جی بتائیں گے اس کا کیا ٹائم فریم ہے اور کتنا لنبا ہوگا سر it is expected within next six years six years yes it will be completed yes sir okay اگلے چھے سالوں میں and we have planned that work will happen all through the year even in winter work will not stop okay wonderful so by 2027 2026 2026 تک ہم امید کریں گے کہ یہاں پر آپ جب آئیں گے تو اوپر کے ان راستوں سے نہیں بلکہ ادھر سے ٹنل میں اندر جائیں گے اپنے گاڑی سے اس ٹنل کا جو لیندھ ہے سر 14.15 کلو میٹر ہے سر اور اس کا جو ڈیمینشن ہے ہمارا یہ ہائٹ میں فنش 9.75 میٹر ہائٹ رہے گی اور ٹین میٹر ہماری وائد رہے گی سر جنرلی ہم آسٹرین ٹرلنگ ماثر سے ایکسکویٹ کریں گے سر ہمارا جو ویسٹن پورٹل ہے وہ جو اپنا بالٹال سے سٹارٹ کرے گا اور اسٹرن پورٹل ہمارا ہمینہ مارک سے 1.8 کلو میٹر پر نکلے گا سر اور آلماسٹ ٹوینٹی فائیو کلو میٹر کی جو سٹریچ کو ہے جو ہمارا وینٹرز میں کلوز رہتا ہے سر اس کو الیمینشن کر دے گا سر جو ڈیڑھ گھنٹے کا سفر ہے سر اس کو جنرلی ہم بیس منٹ میں کور کر لیں گے سر اب میں بتاؤں میں یہاں کیوں آیا ہوں ایک تو سمجھنے کے لئے اور آپ لوگ جو سب یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس سردیوں میں بھی جیسا آپ بتا رہے ہیں یہ آل ویدر کام چلتا رہے گا تو آپ لوگوں کو سلام کرنے کے لئے آیا ہوں دوسرا میں ایک بہت ہی ایک کیا کہیں گے کریزی آئیڈیا یا پاگلپن جو مجھ پہ سوار تھا میرے کالج کے وقت سے اس کو جائزہ لینے کے لئے آیا ہوں جب آپ کا ٹنل بن بھی چکا ہو تو آپ کے بوٹل نیکس یا رکاوٹیں ہوں گی یہاں سے کارگل تک یہاں سے دراست تک یوں کہیے بہت برف پڑتی ہے تو وہ راستہ صاف رکھنا بھی اپنے آپ میں بڑا کام بن جائے گا جہاں پر سڑک ہو بھی تو دونوں طرف چار پانچ چھے فٹ کے برف ہوں گے تو اس کو صاف کرتے رہنا پڑے گا تو اس ٹنل کے لئے میں اس آئیڈیا کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں کہ جو انٹرنس کا دس کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر کا راستہ ہو اسے کیسے سستے میں صاف رکھا جا سکتے ہیں اب کتنے ہی مشینری آپ کو لگانا پڑے کہ ہر بار برف کو ہٹاتے رہیں تاکہ ٹنل تک پہنچے تو تب ہی ٹنل کا استعمال کر سکتے ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اس راستے میں جہاں تین چار پانچ فٹ برف پڑتی ہو اور جس کو صاف کرنا بہت مہنگا ہو تو ایسا آرچ ٹنل ہورششو جیسا آپ کا آکار ہے ٹنل کا ویسا ہی برف کا بنایا جائے اور ایک بار اگر برف جم جائے کسی بھی طرح وہ میں ابھی ڈیمونسٹریٹ کروں گا کیسے کیا جا سکتا ہے ایک بار برف جم جائے اس آکار میں یعنی کہ انڈ آکار شیپ میں تو اس کے آکار میں ہی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پھر اس کے اوپر کتنا بھی وزن آپ ڈالیں وہ سہتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ انڈے کو اگر کھڑا رکھیں تو ہاتھی بھی اگر پیر رکھیں تو وہ نہیں ٹوٹے گا وہ تو دیکھنے کی بات ہے مگر یہ برف کا جو ہے وہ انڈے کے چھلکے سے تو زیادہ موٹا اور زیادہ مضبوط ہوگا تو اس کے اوپر پانچ فٹ پڑے یا دس فٹ برف بڑے کوئی اثر نہیں ہوگا ٹوٹنے کا تو پہلا جو چار پانچ انچ کا برف ہے وہ جمانہ ہوگا ایک بار وہ وہ جم جائے اگر انڈکار میں اور پھر اس کے نیچے سے گاڑیاں جا سکیں چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ آج رات کو ہم دونوں کرنے جا رہا ہیں اگر وہ کام کیا تو پھر یہ پورے کلومیٹرز پہ ہو سکتا ہے اور یہاں تو خیر ٹنل کے مخانے پہ کام آئے گی مگر جیسے اور بہت سارے پاسز ہیں جہاں پہ یہی ایک سہارا بھی ہو سکے پھر اس کے بعد ٹنل کے اوپر کتنا برف پڑے اس سے کوئی برک نہیں پڑے گا تو یہ یہ آئیڈیا میں یہاں کیا ممکن ہے کیا نہیں سمجھنے کے لئے آیا ہوں تو ابھی میں ایک بہت ہی خاص جگہ پہ کھڑا ہوں کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کس خاص جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ خاص کر پانچ اگست دو ہزار انیس سے بہت ہی خاص بن چکا ہے جی میں کھڑا ہوں اس مقام پہ جسے زیرو پوائنٹ کہا جاتا ہے زوجیلا پاس کا ٹاپ ہے اور یہاں سے لڈاک شروع ہوتا ہے ویلکم ٹو لڈاک اور اس طرف جمعو اور کشمیر سٹیٹ یا یونین ٹیریٹری تو اس جگہ پہ امومن فروری کے مہینے میں آپ آنا اپنے آپ میں ایک میرکل ہے ورنہ یہاں پر می کے مہینے میں گاڑیاں پہلی دفعہ چھوٹتی ہیں ہر اگر عام کسی سال کی بات کریں تو مگر اس سال کچھ قدرت کا کچھ انسان کا کی برف بہت کم پڑی ورنہ یہاں پر کسی بھی عام سال میں تین منزل تک کی برف کی دیواریں ہونی چاہیئے تھی اور اس بیچ میں سے ہم چلتے موسیقی موسیقی ابھی شام کے ساڑھے پانچ بجے ہیں ہم زوجیلہ اور زوجیلہ کے ٹنل سے واپس کارگل کی طرف جانے کی کوشش میں ہیں مگر لگتا نہیں ہے کہ زوجیلہ کے پہاڑ اور یہاں کے برف ہمیں واپس جانے دینے کی موڑ میں ہیں اور اگر آپ نے سنا ہو کہ زوجیلہ لگ بک کھل چکا ہے سری نگر کے لئے اور پھر بھی یہاں سے گاڑیوں کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے کیوں نہیں جانے دے رہے ہیں یہ لوگ تو وجہ آپ کو میں بتاؤں میرے پیروں کے نیچے ہے وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پھس گئے ہیں کیونکہ ابھی ابھی ایک ایوالانچ اوپر سے آیا اور اس نے اس سڑک کو بند کر دیا ہے اور ایسے ایوالانچ ایسے الگ الگ جگہ پہ اس وقت پہ آتے رہتے ہیں اس وجہ سے جب تک یہ روڈ سٹیبل نہیں ہو جاتا شاید اسی لئے آثورٹیز گاڑیوں کو ابھی چھوڑ نہیں رہی ہیں حالانکہ روڈ تھرو ہو چکا ہے تو یہ ایوالانچ تین جگہوں پہ میں دیکھ رہا ہوں آیا ہوا ہے جس نے سڑک کو بند کر رکھا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی امداد کوئی مدد آئے اور اس سڑک کو کھول دے اور پھر ہم آگے جا سکیں مدد ہم نے بلالی ہے تو ایسی انسرٹینٹیز اس راستے پر عام ہیں اور اس لئے بہت احتیاط بہت کیرفولی لوگوں کو آنے جانے کی ضرورت ہے اس سڑک پر جان بچی لاکھوں پائے کسی طرح ہم رات ہوتے ہوتے نکل سکے ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے لئے مدد آ پائی ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتا تو اس سے پتہ چلتا ہے ایسے آئس ٹانلز کی مہتو کیا ہے کیونکہ ایسے ایوالانچز اس ٹانل کے اوپر سے ہی فسل کر نکل پڑتی بہرحال ہم اب کارگیل کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں رات گزاریں گے تو اب ہم واپس آ گئے ہیں کارگیل زوجیلا سے اور اپنے سیکمول آلٹرنیٹیو سکول میں یہاں پر اب ہم ایک چھوٹا سا پریوگ ایکسپیرمنٹ کریں گے کہ یہ آئس آرچز برف کے گولاکار جو وزن لے سکے نئے برف کا بنائے جا سکتے ہیں کی نہیں تو آرچ کا ایک میں نے سانچا لیا ہے اور اس پہ سیدھا برف جمائیں وہ تو سمجھ لے گا تو ایک آسان طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم سپونج کو لے میں نے سپونج کے مائٹریسز لیا ہے جو کہ پانی جب ہم ڈالیں تو سوک لے گی گولاکار میں صبح جم کے ہمیں ملے تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس میں پانی ڈالنے جا رہا ہوں ایک تو سپونج میں اور دوسرا ڈوئی میں دونوں ہم دیکھیں گے ہم اب اس میں پانی ڈال کے اس میں پانی سوکے اور پھر رات کو ہم اس سے چھوڑیں گے دیکھیں گے کہ صبح یہ کیسے جمتا ہے اور اگر ہم یہ اس کے شٹرنگ کو ہٹا دیں تو پھر یہ برف رہتا ہے یا نہیں تو سپونج کے میٹریس کی طرح ہی یہ میں کپاس کارٹن کے میٹریس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ سپونج اتنا پانی سوک نہیں پا رہا تھا اور کارٹن شاید زیادہ سوک کرے یا پھر آپ میں سے کسی کو اگر ایسے اونی یا فلافی چیزوں کے بارے میں پتا ہو جو پانی زیادہ سوک کر سکے اور جب وہ پانی پھر جم جائے تو پھر ہم یہ فارم ورک جو سانچا ہے اسے ہٹا دیں اور رہ جائے صرف برف کا ایک گولاکار جو وزن اٹھانے کے سکشم ہو اور پھر آگے جا کر یہی برف کا گولاکار سنو فال یا برف جتنا بھی پڑے اس کا وزن آسانی سے اٹھا سکے اور نیچے سے اس ٹنل کے گاڑیاں چل سکیں دوستو یہ بس ایک کلپنا تھی ایک تصور تھا راستہ ابھی لمبا ہے مگر کیا خبر یہ ایک سچائی بھی بن سکتی ہے کیونکہ ہر سچائی کبھی نہ کبھی ایک کلپنا ہی تھی تو سفر جاری رہے گا آپ اپنا خیال رکھیے گا جائے ہن جائے ہوں